ہیدر آباد کے مشہور کومیڈین دکنی فلموں کے اداکار گلو دادا یعنی ادنان خان بینگلورو پہنچے ہیں بینگلورو کے کمرشل سٹریٹ کے ابراہیم صاحب سٹریٹ میں صورت خزانہ شوروم کا افتتہ عمل میں آنے والا ہے اس سلسلے میں انہوں نے جانکاری دی ہے یہ ہے آج یہاں پہ بہت خاص بات یہ ہے کہ صورت خزانہ جو سارے انڈیا میں پھیلا ہوا ہے تو جو ہے آج بینگلور کے یہاں پہ پیلس کونسا پیلس ہے مولی ابراہیم صاحب سٹریٹ ابراہیم صاحب سٹریٹ کمرشل سٹریٹ یہاں پہ جو ہے صورت خزانہ کا جو ہے اپننگ ہونے والی ہے گیارہ تاریخ کو گیارہ تاریخ کو انشاءاللہ اپننگ ہونے والی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے صورت خزانہ کی جہاں بھی ان کے سٹال ہے جو ہے میں نے دیکھا ہے اتنا سستہ اتنا اچھا شاید میں سمجھتا ہوں سارے انڈیا میں کوئی نہیں دے گا تو یہ بہت ہی خاص بات ہے اور اسی لئے میں یہاں پہ اس کے پروموشن کے لئے صورت خزانہ کے یہاں پہ بینگلور آیا ہوں تو ہائدر آباد میں بھی ایسی خاص بات ہے ہائدر آباد میں تو ہماری وریانی خاص بات ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ہائدر آباد میں بھی جو ہے اچھا سا صورت خزانہ کا جو ہے کھڑے وہاں پر بھی ضرورت ہے وہاں پر انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ نے یہاں کا معاینہ کیا ہے دیکھا ہے کہ کپڑا کیسا ہے بہت زبردست ہے آپ یقین معنی ہے گا ایسا نہیں ہے کہ سستہ ہے ایک تو اچھا نہیں ایسا نہیں ہے زبردست کوالیٹی کا مال ہے اور انشاءاللہ جتنے بھی یہاں پہ کسٹمرز آئیں گے وہ مطمئن ہو کر یہاں سے جائیں گے ہیڈر آباد ایک ایسی سٹی ہے جہاں پر لوگ بینگیو سے جو ہے ہیڈر آباد جاتے ہیں شاپی کے لیے خاص پر اور آپ بینگیو میں آکے سورت خزانہ کے لیے ہیں زبردست سوال ہے یہ یہ دیکھئے کیونکہ اسپیشالیٹی اب خاص یہاں پہ یہ آگئی ہے کہ آج کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے کنونینٹ دیکھ رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاکٹ کے حساب سے کیا ہے تو وہ چیز یہاں پہ مل رہی ہے سورت خزانہ میں اتنے بھاری بھاری ڈریس اتنے سستے اور اتنے اچھے قوالیٹی کے جو ہے یہ لوگ دے رہے ہیں یعنی کہ انبیلیویبل ہے یہ تو اسی وجہ سے یہ کافی پاپلر ہو رہا ہے سورت خزانہ روڑ دی انڈیا تو جو ہے آج میں امید کرتا ہوں کہ بینگلور میں بھی اسی طرح پاپلر ہو رہا ہے کچھ نہیں یہ بینگلور والے ہمیشہ میرے دل میں ہیں بینگلور میں اتنے بار آیا ہوں کہ میرے کو خود یاد نہیں ہے کتنے بار آیا ہوں یہاں کہ سبھی لوگ محبتی ہیں اور ہمیشہ میرے کو یاد کرتے ہیں اور میں ہمیشہ حاضر ہو جاتا ہوں یہ بینگلور کی خاص بات ہے دیکھیں اب سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا پانچار جگہ ہماری شاپ اوپن ہو چکی ہے نیل صندرہ میں بھی تھی الیاس نگر میں بھی تھی ہم لوگوں نے سب سے زیادہ جو پرائیویٹی دیئے وہ پارکنگ کو دیئے اور جو ہماری ماں بہن سب آتے ہیں ان کے پرائیویٹی دیئے ہم نہیں چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی بھی تکلیف ہو یہاں پہ ہمارے جو سٹور ہے یہ 5,000 سکوئر پیٹ میں ہے اور نیچے فل پارکنگ کا اسپیس دیا ہے تقریباً 20,000 سکوئر پیٹ جگہ ہم لوگوں نے پارکنگ کے لیے کسٹمرز کو الاؤڈ کیا ہے تو کیوں گے سر کسٹمرز کو جو دیکھ رہے ہیں وہی رہے گا میں کسٹمر کو بولتا ہوں آپ آئیے بے فکر ہوئی آکے آئیے میری بہنیں میری ماں آئیے انشاءاللہ یہاں پہ مطمئن ہو کے آئیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی بہت اچھا مینٹیننس رکھا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ پارکنگ کی فیسلیٹی ہے اسٹاپ بہت اچھا ہے پورے اسٹاپ کو ہم لوگوں نے بولا ہے کہ کوپریٹیو رہنا ہے کسی سے بھی بہت اچھا رکھنا ہے آپ آئیے انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے قاسم بھائی بول رہے ہیں آپ کو اصواسن دیتے ہیں انشاءاللہ آئیے سر ایک اہم سوال یہاں پر یہ اٹھا ہے کہ شروط خزانہ جو اتنا سستے میں کپڑے دے رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ دیفیکٹیو مال ہے یا ریجیکٹڈ ہے یا کوئی لو کالیٹی کا آئیٹم ہے جو اتنے سستے میں آپ رکھ دے رہے ہیں دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں رہتا ہے میں بتاتا ہوں سیدھا سستے کا کیا مطلب رہتا ہے ہم لوگ جو اون مینی فیکچرینگ ہیں بہت ساری 80% جو ویرائیٹی ہیں ہماری اس میں اون مینی فیکچرینگ ہیں لگ بگ لگ بگ 20% جو ہم لوگوں نے میل سے پرچیس کیا ہے کوئی ہم لوگ ری سیلر نہیں ہے ری پرچیسر نہیں ہے ڈاریک جو مینی فیکچرینگ جو آتی ہے وہ کوشٹ اور یہاں پہ جو مینیموم سے مینیموم جو پروفیٹ ہو سکتا ہے ہم لوگ انکلوڈ کر کے بس سیل کرنا ہے ہمارا مقصد ہی صرف ایک ہے کہ ہمارے لوگوں کو بینہ کسی تکلیف کے عام آدمی کو ایک دم افورٹیبل پرائز میں کپڑے ملنا ہے